ناظرین اے بین آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے کہ ارشد ندیم اس وقت اپنے آبائی گھر پہنچ گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ان کا قافلہ میاں چننو سے آبائی گاؤں کی جانب روان دوان تھا ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے ان کی والدہ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں جگہ جگہ لوگ موجود ٹولیوں کی صورت میں ان کے لیے والہانہ کلمات بھی جو ہے وہ ادا کیے گئے یہ گاؤں کے ان کے مناظر ہیں اس وقت بینڈ بھی موجود ہے لوگ بھی پڑھ جوش ہیں پتیاں بھی پھولوں کی نشاور کی جا رہی ہیں بینڈ پر اس وقت ڈھول کی تھاپ پہ لوگ رکس کر رہے ہیں گھوڑ ڈانس کا بھی انتظام کیا گیا ہے ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے پہنچ گئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی والدہ کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ارشد ندیم کے گاؤں میں اس وقت جوش بہت زیادہ دیدنی ہے ارشد ندیم کے گاؤں کا اس وقت جو منظر ہے وہ بہت زیادہ پر جوش ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں ارشد ندیم کے لیے بہترین قسم کا انتظام کیا گیا ہے ان کے استقبال کے لیے دھول کتھاپ پر رکس کیا جا رہا ہے جگہ جگہ لوگ موجود ہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بتائے کہ ان کی والدہ نے گھر پہنچنے پر ان کا استقبال کیا شیخ فرحان علی ہمارس اتلائن پر موجود ہیں شیخ فرحان علی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ کافلہ میاں چننو سے ان کے آبائی گاؤں کی طرف روان دوا ہے اور ان کا آبائی گاؤں بھی کافلہ پہنچ گیا اور گھر پر ان کی والدہ نے ان کا استقبال کیا اس ٹائم جو ہے وہ عرشد ندیم کا جو کافلہ ہے تو ان کے آبائی گھر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے جیسے ہی کافلہ یہاں پر پہنچا ہے تو پھولوں کی پتیوں سے جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہے اہلہ علاقہ کی طرف سے ان کی والدہ کی طرف سے جو ہے وہ پرتباک استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کی گئی ہیں اہلہ علاقہ جو ہے وہ دھول کی تھاپ پر بنگڑے دار میں شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں آتش پازی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی اہلِ علاقہ ہیں کوبڑے پر جوش نظر آ رہے ہیں عرشد ندیم کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کی جاتی ہے عرشد ندیم زنداباد پاکستان زنداباد کے نارے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں تاریخی کلمات جو ہے وہ آدات کیے جا رہے ہیں عرشد ندیم کے بارے میں نارے لگائے جا رہی ہیں شہنائیاں بجائے جا رہی ہیں شیخ فرحان علی ان کے گھر کا منظر اس وقت کیسا ہے وہاں پر آپ کیسا سما دیکھ رہے ہیں بلکل ان کے گھر کا منظر جو ہے وہ ایک جشن جیسے منایا جا رہا ہوتا ہے ایک جشن کا سما ہے پولیس کی جو بھاری نفری ہیں وہ یہاں پر مجود ہے وی وی آئی بی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ارشد ندیم کا جو کافلہ ہے وہ ان کے آبائی گھر پہنچا ہے لوگ جو ہے وہ چھتوں پر اور بازاروں میں نکل کر جو ہے وہ ارشد ندیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بیتاب نظر آ رہے تھے بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے ان کا جو جذبہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا آپ نے بتایا کہ پولیس ہائی الٹ ہے وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو پروٹوکول کے حوالے سے بھی کچھ بتائے گا حکومت پنجاب کے جانب سے کیا انتظام آپ کے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ پانی کے چھڑکاؤ جو ہے وہ رستے میں کروا دیا گیا پولیس کی جو نفری ہے بھاری نفری وہ یہاں پر مجود ہے ڈیپی کمیشنر کانوال جو ہے وہ یہاں پر مجود ہیں ڈیپیو کانوال اسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ یہاں پر مجود ہیں اور ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک چشن کا سماع ہے ایک میلہ لگا ہوا ہے لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ ارشد ندیم کے گھر کے باہر جو ہے وہ مجود ہے اچھا شیخ فران علی آپ نے کہا کہ جمع غفیر جو ہے وہ موجود ہیں لوگ بہت بیتاب تھے ان کے انتظار میں رات سے جب سے ان کا کافلہ چلا تو جب گاؤں بندہ پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک دیسی محول ہوتا ہے سب سے یاری بھی ہوتی ہے دوستی بھی ہوتی ہے سیلفیاں لینے کے لئے لوگ بیتاب ہوتے ہیں گلے ملنے کے لئے بیتاب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بتائے گا جیسے آپ نے بتایا پروٹوکول موجود ہے پولیس کا تو گھل مل گئے لوگوں میں ارشد ندیم یا صرف ابھی سیدھا گھر ہی گئے ہیں بلکل ارشد ندیم جو ہے وہ لوگوں کو ویو کر رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں لوگوں سے اور اس ٹائم جو ان کا کافلہ ہے وہ گھر پہنچ چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہلکی ہلکی جو بارش ہے اس نے ارشد ندیم کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے اور موسم جو ہے وہ بڑا شاندار ہو گیا یہاں کا بارش ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں بارش کے اندر بھی بھیگ بھی رہے ہیں اور ان کے گھر سے ایک کلومیٹر کی جو لائن ہے وہ گاڑیوں کی یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لوگ جو ہیں کھنگڑے ڈال رہے ہیں بارش کے اندر جو ہیں وہ اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں دھون کی تھاپ پر رکس کیا جا رہا ہے ہاروں کے ساتھ ان کا استقبال مہنہ پہنائے جا رہے ہیں پولوں کی بھتیاں وہ نشاور کی جا رہی ہیں اچھا شیخ فران علی ان کے گھر کے لوگ بھی موجود ہیں اہل محلہ اہل علاقہ تو موجود ہیں لیکن یہ بتائے گا کہ آج جو سیاستدان ہیں ایمنیز ایم پی ایز ہیں اس علاقے کے کیا وہ پہنچیں ان کے استقبال کے لیے کیونکہ ائرپورٹ پہ تو منسٹر اضائد ہے بلکل یہاں پر مقامی رہنما جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ابھی تک ہمیں کوئی ایم پی ایمن نے تو یہاں پر نظر نہیں آئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ائرپورٹ پر جو ہے وہ ممبر صبحی اسمبلی آمیر حیات حراج جو ہے وہ ان کا استقبال کرنے پہنچے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے پورے لاہور کا ڈبل ڈیکٹ بس پہ جو ہے وہ وزٹ بھی کیا لوگوں کو ویو بھی کیا اور ان کے ساتھ بھی رہے اب یہاں پر بھی مختلف رہنما جو ہے آپ میرے ایک اپ میں سن رہے ہوں گے کہ شہنائیوں کی اور جو آتش بازی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور ایک دل فریب مناظر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں اچھے شیخ فران علی ایسے موقع پر ہوتا ہے کھانے بھی بنایا جاتے ہیں خصوصی طور پر اور جو لوگ اتنے دیدنی ہیں جو جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی احتمام کیا جاتا ہے تو دیگے شیگیں بھی بنائی جا رہی ہیں یا ابھی صرف جذبات ہی دکھا رہے ہیں جی بالکل دیگیں جو ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہیں الہ علاقہ کی جانب سے مٹھائیاں جو ہے وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں لوگ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہاں کے گلیوں میں جو ہے وہ لگ رہا ہے جی شیخ فران علی آپ سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایبین کی سکرین پر ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے موبائل سے نہ صرف سیلفیاں بنایا جا رہی ہیں ویڈیوز بنایا جا رہی ہیں ارشد ندیم کی قریب سے ساتھ ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں ان کو بہت زیادہ اس وقت ہار پہنے میں دیکھا جا سکتا ہے ارشد ندیم کا ہاتھ جو ہے وہ کھڑا کر کے وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے ارشد ندیم کے اردگرد لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہے پاکستان کے پرچموں کی بہار ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اہل علاقہ اہل محلہ ان کے گھر والے کثیر تعداد میں موجود ہیں ان کے گاؤں کے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے آبا علاقہ ہے جہاں پر ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا ہے بہت زیادہ ان کو ہار بھی پہنائے گئے ہیں ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنا گنے کی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں دھکے بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ اور مسلسل وہ چل رہے ہیں ساتھی ساتھ پوری کوشش ہے لوگوں کی کہ موبائل سے ویڈیو ارشد ندیم کی قریب سے بنا لی جائے یہ مناظر آپ کو ایبین اپنی سکرین پر ایکسکلوزیب لی ان کے آبا علاقے سے دکھا رہا ہے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اپنے آبا علاقے میں اس وقت وہ پہنچ گئے ہیں لوگ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ان کا فقید المثال استقبال کیا جا رہا ہے میڈیا کے کیمراز تو موجود ہیں ہی لیکن تمام لوگوں نے اپنے موبائل بھی نکالے ہوئے ہیں ارشد ندیم کی ویڈیوز بنائے جا رہی ہیں ان کے ساتھ سیلفی لینے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو پھولوں کی پتیوں سے ویلکم کیا جا رہا ہے ان کا ہاتھ الائے جا رہے ہیں وہ بھی ویف کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے جذبے کو بہترین طریقے سے سرا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے میں پہنچ چکے ہیں ارشد ندیم کا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا ہے لوگوں کی بڑی تعداد ارشد ندیم کے آس پاس موجود ہے اور لوگوں کے چہروں سے ان کے خوشی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ ارشد ندیم پیرس علمپک دوہزار چوبیس میں پاکستان کے لئے گولڈ میڈل لے کر وطن واپس پہنچے ہیں لوگوں کی خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے ارشد ندیم بھی بے شک تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ کیونکہ مسلسل سفر میں ہیں اور رات سے وہ سوئے نہیں ہیں لیکن وہ پوری طرح سے لوگوں کو رسپونس کر رہے ہیں پوری طرح سے اپنے علاقے کے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں ہاتھ علا کر اور اپنے چہرے کے تاثرات سے آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم اس وقت اپنے آبائی علاقے میں پہنچ چکے ہیں علاقہ مکینوں کی جانب سے اہل محلہ کی جانب سے ان کے گھر والوں کی جانب سے ان کا بہترین فقید المثال اور تاریخ استقبال کیا جا رہا ہے ارشد ندیم کے اہل علاقہ ڈھول کی تھاپ پر رکس کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں پھولوں کی پتیوں سے ان کی خوش آمدید ان کو کہا جا رہا ہے ساتھی موسم بہت خوشگوار ہے ٹونٹی ٹونٹی فور میں میری سرجری ہوئی رائٹ نہیں کی فربنی میں اس کے بعد ہم نے ریہاب کی اور اس میں اگر دیکھا ہے تو میرے جو کوچ ہیں سمان قبال بارد صاحب ان کا میں بہت مشکون ہوں جنہوں نے رات دن محنت کروائی اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر علی شیر باجوا صاحب ہیں انہوں نے الحمدلہ میری ٹریٹمنٹ کی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس پیریس میں اچھا پرفارم کیا پیریس اولمپکس کا میں نے ریکارڈ بریک کیا اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دا کروں گا گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا منسٹر فیصل خوکر صاحب کا پی ایس بی کا اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنیلیشن کا بھی شکریہ دا کروں گا لیکن دیکھا یہ ہے میں پورے پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا میرا مجھے عزت دی مجھے پیار دیا اور اسی طرح مجھے مجھے دیتے رہے انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کمپیڈیشن ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اور برپور تیاری کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے مجھے صحت ہے میں انشاءاللہ اینڈیان حریب کو کیا چواب دیں گے اپنے انڈیان حریب کو کیا چواب دیں گے نیرے چوپڑا کے لیے کیا جب کیا میسیج ہے دیکھیں کہ نیرے چوپڑا بھائی ہے بھائیوں کی طرح ہیں دوست بھی ہے انہوں نے میں نے جتنی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا جتنی جتنی کسی نے میں نے کی اس کا اور میں بڑا خوش ہوں کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے دو پلیز بڑے ورلڈ میں پرفارم کر کے آئے ہیں ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے پہنچ گئے ارشد ندیم کے جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی ہے ان کے آبائی علاقے پہنچنے پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ آنے والے مقابلوں کے لیے اور بھی محنت کروں گا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے اللہ تعالی مجھے تندرست رکھے میری محنت میں کمی نہیں آئے گی ارشد ندیم نے میڈیا کا اپنی حکومت کا حکومت پنجاب کا لوگوں کا اپنے اہل خانہ کا اور پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ان کی جانب سے یہ عہد کیا گیا ہے کہ وہ مزید محنت کریں گے اور اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا نام مزید روشن کریں گے ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے خصوصی طور پر میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے حکومت کا قوم کا اور اپنے اہل خانہ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے ان کے آبائی علاقے میں لوگوں کی جانب سے بہترین ان کو مثالی اور تاریخی ان کا استقبال کیا گیا ہے ان کو بہترین ویلکم کیا گیا ہے لوگوں کا ڈھول کتھاب پر رکس جاری ہے گھرڈانس کا ہے تمام کیا گیا ہے دیگے بنائے جا رہے ہیں یہ مناظر آپ کو خصوصی طور پر دکھا رہے ہیں ارشد ندیم اپنی والدہ کو گلے لگا رہے ہیں رکھتامیز مناظر ہیں ارشد ندیم اور ان کی والدہ جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ان کی والدہ کی جانب سے گھر کی دہلیز پر ارشد ندیم کا استقبال کیا گیا ہے ارشد ندیم کی والدہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر گھر کی دہلیز پر استقبال کیا ہے ہار پہنایا ہے ارشد ندیم اپنے اہلی خانہ سے مل رہے ہیں اور گھر کے دروازے پر وہ پہنچے یہ تو والدہ کی جانب سے گھر والوں کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے ارشد ندیم کی والدہ نے گھر کے دروازے پر ان کا استقبال کیا ان کو گلے لگایا ہے آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم کا پورا علاقہ اس وقت امنڈ آیا ہے